بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عرب و قرب و درود و سلام خاتب النبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی اولاد ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی میری ساری امت کے مسلمانوں کی آمین یزید معلوم تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون سے رنگیں ہیں اس کی شخصیت کے کارنامے اسے فرون نمرود اور قارون کے صف میں کھڑا کر دیتی ہے جس کا انجام آخرت میں بھیانت ترین اور بائی سے عبرت ہوگا اس نے مدینہ میں فساد برپا کیا کعبہ کو نظر آتش کیا اور سینکڑو صحابہ کو اپنی بیت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا لیکن اس کا سیاہ ترین کا نامہ امام آلہ مقام حسن امام علی سلام اور اہل بیت رسول کو شہید کرنا ہے یزید معلوم کو پورا نام یزید بن معاویہ تھا جس کی ولادت پچیس ہجری یعنی سن چھ سو پنتالیس عیسوی میں حضرت عثمان غنیہ زلطلہ انہ کے دور خلافت میں ہوئی جب سن ساٹھ ہجری میں حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے امیر المومنی حضرت علی زلطلہ انہ سے بغابت کر کے شام میں بنو میہ حکومت کی بنیاد رکھی تو اس وقت یزید نوجوان تھا لہذا حضرت معاویہ یزید معلوم کو اپنے بعد حاکم بننے کی کوشش میں لگ گئے اور پھر سالح حسن کے بعد جب پوری حکومت معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھوں آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنے حمایتوں کے ذریعے خطبوں میں یزید کا نام لینے کا حکم دیا نظر تلواروں کے زور دیناروں کی تھالیوں کے ذریعے گورنر اور سپسلاروں کو بھی یزید کا حمایتی بنایا گیا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا سن ساٹھ ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب کھل جاتا ہے کچھ اسباب رسول یزید کی بیعت سے سری طور پر انکار کر دیتے ہیں جن میں اس وقت کے سب سے افضل شخص نواسہ رسول حضرت حسن ابن علی بھی شامل تھے اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلام حکومت نے اندر بغاوت یا پھوٹ نہ پڑ جائے اور لوگ حضرت حسین ابن علی کو اپنا رہنما بنا کر خروج نہ کر دیں اس جرم میں امام حسین اور اہل بیعت رسول کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے سر کو بطورے عبرت شام کو بزاروں میں نظروں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فہاشی برائی حباست اور سرکش سے بھرا ہوا لکھا ہے امام تبری نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن حندلہ رضی اللہ عنہ اور اصحابہ کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا لہٰذا حضرت عبداللہ بن حندلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس خیال سے باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا وہ ایک بے دین شراب خور موسیقار کا چاہنے والا کتے بندوں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرون کی مثل تھی شہادت حسین کے بعد بھی یزید معلوم نے لوگوں پر بے دری ظلم کی جس سے مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی اور اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیج کے ان تین دنوں میں سپاہیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے صاحبہ کرام کو قتل کیا گیا لوگوں کے مال لوٹے عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور مجزے نبوی میں اپنے گھوڑے باندے پھر ترہ سٹھ ہجری کے آخر میں جب حرط عبداللہ ابن زبیر زطرہ انہا نے مکہ میں اپنی امارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں منجک پھینکے جس سے کعبہ میں آگ لگی بیعت اللہ کی ایک دیوار میں شہید ہو گئے یزید کی موت یزید کی موت کے متعلق مورخین کے الگ الگ اقوال اور روایات ملتی ہیں جن میں سب سے زیادہ باسند اور صحیح کال یہ ہے کہ شہادت حسین کے واقعے کے بعد جب یزید اپنے انجشن اور تکبر میں مز تھا اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا یہ سن چونسٹھ ہجری ربیو لول کا مہینہ تھا چند ہی دنوں میں وہ ایک موزی بیماری میں مبتلا ہو گیا اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کے آنتیں سکڑنے لگیں اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلائیا گیا لیکن وہ اس بیماری سے ہتیاب یا شفاب نہ کام ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ایک کی طرف سے یہ کہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والی تھی آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح ترپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا تھا وہ رات رات بھر درد کے مارے شیخت اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخ مارتا تو یزید کی طرح آواز نکلتی اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری چلنے جیسے تکلیف محسوس کرتا اور نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا تاریخ کی کتابوں کے مطابق پندہ ربیو لول کے دن اسی حالت میں ترپتے ہوئے وہ وسال جہنم ہوا جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاز سے بھیانک بدبو آنے لگی جس سے لوگ دور بھاگنے لگے ایک روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا ہے